اسلام علیکم فرنڈز میرا نام محمد عمر ہے ویلکم ٹو میچنل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے ایف پی ایسی ایسسٹن ڈیریکٹر نیب اور اس کے پاسٹ پیپر کو ہم ڈسکس کریں گے جوکہ 2019 میں آنانس ہوا تھا اور 2020 میں اس کا اگزیم ہوا تھا تو اس میں اس کا سلیبہ سے پہلے سب سے پہلے محقوب دعا چلوئے سلیبہ سیب تھا جس طرح کسٹم کا تھا بس صرف وہ صرف جو کمپیوٹر کے امسی کیوز تھے اس کی جگہ پہ نیب آرڈیننس کے امسی کیوز تھے تو اس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا جو امسی کیوز ہے وہ ہے آفٹر مرجنگ فارٹا ہاو مینی سیٹس ان کے پی کے اسیمبلی ویل بی تو یہ ہوں گی 147 سیٹس پہلے 126 تھی جب 21 ایڈ ہو جائیں گے تو 147 بنیں گی ایسے ہیں نا کہ 16 جنرل سیٹس ہیں 4 وومن کی ہیں اور 1 مینورٹی تو 21 سیٹس اس کے ساتھ ایڈ ہوں گی پہلے 126 تو 126 جمع 21 147 اس کے بعد ایک نمبر ٹو پہ ہے how many years extension given to army chief بہت ایزی ہے اس ٹیم پہ army chief کے extension کی کافی باتیں ہو نہیں تھی تو 3 years اور ہوئی کب تھی 19 اگست 2019 کو ان کو extension ملی تھی آپ کو یاد ہی ہوگا وہ کہانی کچھ اس طرح تھی کہ جب extension ملی ہے تو وہ کہہ رہے تھے جو chief justice تھے انہوں نے کہا تھا کہ legal طریقے سے نہیں دی گئی پھر اس کے لئے قانون سازی کی دی تھی اچھے army chief کے بڑے important mcqs ہوتے ہیں اس پہ اور بھی mcqs آتے ہیں میں آپ کو ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں اگر آ گیا نا کہ longest serving commander in chief of پاکستان army کون تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہے commander in chief of پاکستان army ان کی list ہے یہ اب اس میں دیکھیں نا جو longest serving ہے وہ کون ہے یہ دیکھیں جنرل محمد موسیٰ خان ان کی service کیا ہے seven years three twenty five days تو یہ longest serving commander in chief of پاکستان army ہیں آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے confused نہیں ہونا یہاں پہ دیکھنا ہے میرے موس کو دیکھیں commander in chief of پاکستان army 1947 to 1972 یہ جو ہوتا تھا commander in chief یہ 1972 میں change ہو گیا تھا اور chief of army staff کے نام سے پھر پہچانے جانے لگا مطلب change کر دیا تھا انہوں نے اگر سوال آ گیا کہ commander in chief of پاکستان army جو کہ longest serving تھے تو آپ نے دیکھ لیا جنرل موسیٰ خان محمد موسیٰ خان ٹھیک ہے اور اگر آ گیا ہے کہ chief of army staff میں کونسے longest serving تھے یہ chief of army staff کی لسٹ ہے تو اس میں اگر آپ longest serving دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو service ہے وہ ہے محمد جنرل زیاء الحق بارہ سال اور 169 days ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے چلتے ہیں آپ نے mcqs کی طرف اچھا آگین میں یہ بتاتا چلوں یہ mcqs میں نے اٹھائے میں ہیں فیس بک سے تو exact ڈٹو word to word یہ ایسے نہیں ہوگا کہ word to word بالکل جو پیپر میں آئے تھے وہی ہیں تو تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو باقی آپ نے یہ دیکھنا ہے mcq کا آپ نے دیکھنا ہے آپ نے وہ سمجھنے ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے نمبر تھری پہ آتے ہیں which country left EU یعنی کہ European Union in March 2020 یہ UK ہے لیکن UK نے left تو کیا تھا لیکن March 2020 میں نہیں کیا تھا میں آپ کو یہ ہے which country officially left the European Union on 31st January 2020 تو اس میں D والی option ہے جو کہ UK ہے تو یہ 31st January 2020 کو انہوں نے leave کیا تھا I don't know کہ یہ کیا confusion تھی اس بندے کو شاید اس نے misread گیا ہو یا جو بھی وہ لیکن آپ نے mcqs کون سا یاد رکھنا ہے آپ نے mcqs یاد رکھنا ہے کہ European Union 31st January 2020 کو انہوں نے leave کیا تھا اس کے بعد ہے country biggest arms importer سعودی عربیہ جو ہے وہ biggest arm importer ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں largest arms importer of the world is option number 2 پہ ہے سعودی عربیہ اس کے علاوہ آپ دوسرا دیکھیں which country is the second largest یا biggest arms importer in the world second largest اپنی یاد رکھنا ہے انڈیا ہے واپس چلتے ہیں اپنے mcqs کی طرف اس کے بعد ہے ایو دی سپیوٹ آف انڈیا نیم آف ٹیمپل اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایو دی ڈسپیوٹ جی تھا انڈیا میں ٹیمپل کا نام کیا تھا تو ٹیمپل کا نام تھا رام ٹیمپل اچھے ہوا یہ تھا کہ ایو دی ایو ایک مسجد تھی جو کہ ایو ایک جگہ ہے اتر پردیش میں انڈیا میں ٹھیک ہے وہاں ایک مسجد تھی جس کا نام تھا بابری مسجد نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک پولٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رائٹس ہوئی تھی اس رائٹس نے کیا کر دیا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا ٹھیک ہے کیا ان کا بہانہ تھا ان کا یہ وہ تھا کہ ہندو والے جو تھے کمیونٹی کے وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ جو مسجد تھی یہ بنائی گئی تھی مندر کو ان کا جو ٹیمپل تھا ان کو توڑ کے بنائی گئی تھی پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ رسپونس آیا اور پھر احتجاج وغیرہ شروع ہوئے پھر اینڈ میں کوٹ تک بات سے گئی کوٹ چلتا گیا چلتا گیا پھر نیومبر میں کوٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو ٹوٹ گئی جائے تو یہ جگہ اس کے لئے یہاں پہ رام ٹیمپل ہے وہ بنے گا اور حکومت انڈیا کے حکومت کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے پانچ چیکر زمین ان کو مسلمانوں کو دینی ہے کہ وہاں پہ اپنی مسجد منائے تو یہ اس ٹیم پہ تقریب فائف دیسیمبر کو فائف دیسیمبر کس طرح ٹوٹی ٹوٹی ایک سکن آپ کے میں سامنے کر دوں یہ اچھا ہاں فائف فیبرری یہ اوپشن ہے فائف فیبرری ٹوٹی ٹوٹی کو گورنمنٹ آف انڈیا نے انانونس کیا فور اٹرس نیم ایش شری رام جو بھی ہے آیودیا تو بیلڈ موسک تو ریپلیس دا بابری مسجد دیکھ واس ڈیمولیش دن نائیٹین نائیٹی ٹوٹی یہ پانچ فیبرری ٹوٹی ٹوٹی میں یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے انانونس کیا تھا اس وجہ سے اس ٹائم پہ یہ مطلب کرنٹ آف افیر کا ٹاپ تھا اس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آم یہ دیکھیں آئی ایم سوری آپ کو یہ نظر نہیں آرہا ہو کیونکہ میں نے ابھی ریکارڈنگ شروع کر دیا تو بیچ میں اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ اگر آپ پڑھے نا میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اگر آپ نے اس کو ہیں کیا نا میں یو ای سے اور نے یہ سائن کی تھی اور اس میں جنرل اس نے اپنے آپ کو شوک آیا تھا ڈانل ٹرم نے کہ میں تو جھو نا وہ کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل پیسمیکر ہوں میں یہ دیکھیں نا کاسٹنگ ہمسیل از ان انٹرنیشنل پیسمیکر ایٹ دھائیٹ آفیس ری الیکشن کمپین چلتے ہیں اپنے کسٹنز کی طرف اس کے بعد ہے یو ک کی پی ایم کون ہے تو بہت ایزی کسٹن ہے بوریس جونسن یہ وہ والے ہیں وہ جو کنگی نہیں کرتے ہیں which country attack missiles on US base in Iraq آپ کو یاد ہوگا 3 جنوری 2020 کو 3 جنوری 2020 کو US نے attack کیا تھا ایراک میں attack کیا تھا جس میں ایرانین forces کے کمانڈر جو تھے قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی کو شہیر کیا تھا اس کے بعد ایران اور ایران اور امریکا کی ایک قسم کی جنگ تھی آپ کے عاد ہوگا پہت ادھائی کریٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم ایران نے میزائل پھینکے تھے ممبر 9 پہ جاتے ہیں یہ آپ دکھاتا ہوں یہ گوگل پہ آپ جائیں گے تو پہلا آرٹیکل ہی آیا ہے کہ US Aviation Regulator FFA on Thursday want America Airlines and their pilots that there is a risk involved in operating flights in Pakistan air space due to extremist or militant activity according to an official document exercise caution during flight operations اچھے یہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے MCQ اس کے جو options تھے MCQ والے وہ کون کون سے تھے لیکن آپ یاد رکھ لیں کہ انہیں نے کیا کہا تھا extremist or militant activity اور دوسرا انہیں کیا کہا تھا according to an official document exercise caution during flight operations چلتے ہیں ہم واپس اپنے questions کی طرف 10 پہ ہے plant health declared by which international organization united nation general assembly 2020 اب یہ دیکھیں نا آپ MCQ پہ غور کریں کس طرح کے MCQ آ رہے ہیں F P S E کے exam میں جو انٹرنیشنل اس میں سیلیبس میں ہوتا ہے نا کہ international developments in past two years تو دیکھیں اس type کے MCQ آتے ہیں آپ جائیں پرانے والے paper اور بھی دیکھ لیں جو custom inspector کے paper میں نے کیا اس کے MCQ آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں جب آپ کا test ہوگا نا تو آپ نے current affair مطلب past two years میں انہوں نے کیا کہا کیا ایسی تبدیل آئی ہیں number 11 پر چلتے ہیں which country requested UNSC meeting in closed doors on 18 December 2019 یہ country ہے China which country requested ٹھیک ہے China نے request کی تھی MCQ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگ MCQ میں ہے یہ دیکھ ہے UN Security Council to meet on Kashmir issue first time in closed doors on 18 December 2019 at which country request Pakistan Bangladesh China Russia تو یہ چینہ تو یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں mostly MCQ جی لوگ پاک MCQ سی بھی اٹھاتے ہیں اور آگے پیچھے کر لیتے ہیں تھوڑا بہت چلتے ہیں اپنے paper کی طرف آپ پس یونگ پی یہ ہیں Finland سے اور ان کی عمد تھی 34 year یہ بھی میں کو دکھتا ہوں یہ ہے سلام مہرین پرائم منسٹر of Finland ابھی دیکھیں آج کل یہ 35 سال کی چل رہی ہیں پہلے جہانہ تھی 34 year کی اور یہ دیکھیں واپس چلتے ہیں نمبر تھرٹین پہ ہے OIC secretary general یہ بہت important mc کی حضہ ہے یار 3 4 test میں تو میں میرے لئے خود ہی آیا تھا ایک PMS میں آیا تھا آپ نے PMS نہیں PMS کا KP Evening کا paper تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آیا تھا اس میں آیا تھا کہ next OIC secretary general کون جنرل کون ہے ہاں بھئی تو سین یہ ہے کہ حسین ابراہیم تہا جو چھات سے ہیں وہ new secretary general بنیں گے اور ابھی جو currently ہیں وہ ہیں یہ دیکھیں یوسف احمد العثیمین جو کب تک رہیں گے نومبر 2021 تک رہیں گے یعنی یہ جو حسین ابراہیم تہا ٹھیک ہے یہ elect ہوئے ہیں کہ نیو بنیں گے اور یہ کب بنیں گے یہ نومبر 2021 کو بنیں گے اور ابھی جو currently ہیں یعنی نومبر 2021 تک کون سے ہیں یہ یوسف احمد العثیمین یہ ہمارے حسین ابراہیم تہا بنیں گے جو کچھات سے ہیں ہمارے چلتے ہیں واپس ہاں اس ٹیم جو تھے پرنس ویلیم ویزیڈ پاکستان ڈیٹا 14 اکٹوپر 2019 یہ امسی کیوز ہے یہ ویلیم پرنس ویلیم انکیڈ میڈلٹن آرائیو پاکستان فور دیر فرش افیجل فائیو دی پاکستان 14 اکٹوپر 2019 اس کے بعد ہے مالی اس دیکلیر دینجرس بائی ویچ آرگنائزیشن یونیت نیشن پاک امسی کیوز دیکھیں 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 اس پیس کیپنگ مشن مالی اس دینجرس یون مشن ایس 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 دینجرس پیس کیپرز ور کلڈ امونگ افور سوف فیفٹین تھاؤزن تو یہ یونیتیڈ نیشن ہے اس کے بعد ہے پی ایم ازاد کشمیر فاروق حیدر خان ٹوینٹی ٹوینٹی جس ٹیم یہ ایگزیم ہوا تھا اس ٹیم کے کرنٹ افیر کی حساب سے فاروق حیدر خان جو تھے وہ تھے پیم مینسٹر آج کل عبدال قیوم خان نیازی ٹوینٹی ٹوینٹی ون جو آج کل وزیر آزم پیر مینسٹر ازاد کشمیر کے فور اگست کو بنے تھے پچیس جولائی کو پچیس جولائی دوہ در اکیس کو الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ الیکٹ ہوئے تھے نمبر سیونٹین پہ اس سمسکیبوس کو میں نے کافی سرچ کی مجھے نہیں مل رہا کوئی صحیح شاہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو شیئر کیجئے گوگل پہ ڈیڈلی بلاسٹ ہٹس پاکستان چرچز ناہور اور یہ ٹو تھوزن فیفٹین کیا یہ دیکھیں نا تو اب مجھے نہیں پتا اٹیک آن میتھو ڈیس چرچ ان پاکستان ٹوزن سمیٹین کی بات ہے اٹلیس نائن پیپل آر کل ایس سو سائی بومبول تارگیٹ آن میتھو ڈیس چرچ سرویس ان کوئیٹا تو اس ایم سی کیو اس کو آپ خود دیکھ لی جی گا اور آپ لوگ کو کو اگر کوئی ایم سی کیو اس کا پروپر جو ایم سی کیو ہے وہ ملے یا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل ملے کی کون سی چرچ کی بات ہو رہی تھی تو آپ پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے اس کے بعد شملا ڈیپورٹیشن لیڈ بائی ہو یہ ہیں آغا خان 3 یہ دیکھیں شملا روزیشن واز گھن ڈیپورٹی فائی پرومینت انڈیان مسلم لیڈرز لیڈ بائی آغا خان 3 ایر دو بی ہے ٹھیک شملا کونفرنس ڈیٹ کب ہوئی تھی 24 جون 1945 ہوئی تھی میں آپ کو یہاں دکھاتوں یہ دیکھیں دکھیں دکھیں بگین بگین انشملا آن جون 24 1945 ان لازٹ تیل جلائی 14 1945 تو ہمارے فرس 20 امسی کیوز ہوگئے ہیں یہ ڈیٹیل میں اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ پیپر تھا اور دوسرا یہ کہ کافی دوستوں نے کمپلین کیا کہ آپ کے آنسر ٹھیک نہیں ہوتے اور آپ کے امسی کیوز ٹھیک نہیں ہوتے تو اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کوئی آنسر بتاتے ہوں تو اس کا میں بتاؤ